جی دوستو اصل میں آج میں نے جو پروگرام کیا لائیو دہ ہارٹ ایشو کا فورٹی نائنٹھ اپیسوڈ اس پہ پرابلم یہ آ رہی تھی کہ میں نے پروگرام تو کر دیا پورا لیکن بعض میں لوگوں نے مجھے میسج کیا کہ جی اس میں ساؤنڈ نہیں ہے میں نے کئی دفعہ دوبارہ کوشش کی لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج شاید انٹرنیٹ کا کوئی پرابلم ہے اس لیے میں اب اس کو دوبارہ سے ریکارڈ کر کے جو ہے وہ اپلوڈ کر رہا ہوں دوستو پاکستان نے جو اپنا وزیرہ اختیار کیا ہوا ہے روز اول سے وہ آج بھی جاری ہے میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ آج پاکستان میں اخباروں کی ہیڈ لائنچ شپی ہیں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے جو تلقات ہیں ہائی کمیشن لیول کے ڈھاکہ میں وہ فائل ہو گئے ہیں یعنی وہ پروپر ورکنگ آرڈر میں آ گئے ہیں تو خبر میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں جو خبر لگی ہے ایک اخبار سے میں نے یہ خبر اٹھائی میں نے کہا ایک مثال کافی ہوگی خبر کی سرخی جو ہیڈ لائن ہے وہ ہے تین سال بعد دھاکہ میں پاکستانی ہائی کمیشن مکمل فعال اچھا یہ ہے ہیڈ لائن اس کے بعد آگے دو نکتے اور پھر آگے اسی ہیڈ لائن کی کنٹینویشن ہے بھارت کی نیندے حرام مجھے یہ بتائیں ایک کنٹری دوسری کنٹری کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز کو تین سال کے ٹینشنز کے بعد بحال کرتی ہے تو بجائے اس کو سیلیبریٹ کرنے کے کہ بھئی ہم بزنس کریں گے ہمارا کاروبار بڑھے گا جو ہے وہ اور کوئی پوزیٹیو چیز کرنے کے وہ کہہ رہے ہیں چونکہ ہمارے اب تعلقات فعال ہو گئے ہیں اس لئے انڈیا کی نیندے حرام ہو جائیں گی مجھے بتاؤ یار انڈیا کی کیوں نیندے حرام ہوں گی کیا انڈیا نے آپ سے لینا ہے یا آپ نے انڈیا کو دینا ہے کہ انڈیا کی نیندے حرام ہوں گی لیکن اس کے پیچھے ایک فلوسفی ہے وہ فلوسفی یہ ہے کہ ہر جو بھی دنیا میں یا پاکستان کے اندر ایونٹ ہوتا ہے اس کو کیسے ریلیٹ کیا جائے اس چیز کے ساتھ جو کلٹیویٹ جو کی ہوئی ہے ایک نیگٹیو نیرٹیو لوگوں کے برینز میں اس کو وہ منٹین بھی رکھے اور اس کو نرشمنٹ بھی ملتی رہے اس قسم کی نیگٹیوٹی سے کیونکہ اگر یہ نیگٹیوٹی نہیں ہوگی تو پاکستانی فوج کے کو رکھنے کا کوئی جواز پھر نہیں رہ جاتا اور انڈیا سے تو پاکستان کو کبھی بھی کوئی خطرہ نہیں رہا اتنا بڑا ملک ہے اتنی بڑا انڈسٹریلائز کنٹری ہے جب چاہے پاکستان کو وہ چوا کے کھا جائے لیکن آج تک انڈیا نے پاکستان تو کیا اپنے کسی دوسرے مسائے کے ملک کے اوپر بھی اٹیک نہیں کیا حملہ نہیں کیا اس کے باوجود پاکستان نے انڈیا کو پاکستانی لوگوں کے ذہن میں ایسا ہوا بنا دی ہے کہ جیسے پتہ نہیں انڈیا تیار بیٹھا ہے کہ ادھر تم نے آنکھیں بند گئی اور ادھر سے انڈیا آ کے تمہیں کھا جائے گا اچھا اسی سلسلے میں میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں آج جو پنجاب میں کرونا وائرس کا بہانہ بنا کے مکمل لوگ ڈاؤن کر دیا ٹوٹل لوگ ڈاؤن کر دیا یہ لوگ ڈاؤن کرونا وائرس کی وجہ سے انہوں نے نہیں کیا یہ لوگ ڈاؤن انڈیا نے اس لیے کیا کہ اب سے لے کے پانچ اگستہ ان کا ایک پلان ہے اور یہ پلان جو ہے یہ سیول جو گورمنٹ ہے منسٹری آف بروڈکاسٹنگ انفرمیشن اور جو ملیٹری کا میڈیا ونگ ہے پبلیسٹی ونگ ہے آئی ایس بی آر انٹر سروسز پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ ان کی کوڈینیشن سے یہ تیہ کیا گیا ہے کہ کسی بھی طریقے سے پانچ اگست جو ہے اس کی سیلیبریشن جو ہے وہ پاکستہ انڈیا میں جو ہے ہوں گی اس کو سیبوٹراج کرنا ہے اور اس کے لیے انہوں نے آلیڈی ایشو کر دیئے ہیں آرڈرز کہ تمام نیوز پیپر جو ہے وہ ایکسٹرا سپلیمنٹس انٹی انڈیا ویڈ کشمیر ویلی ان فوکس انٹی انڈیا نیرٹو پہ مبنی سپلیمنٹس آیا کریں گے ٹی وی چینلز پہ ٹاک شوز ہوں گے جس میں انڈیا کو سنپ کیا جائے گا انڈیا کے بارے میں جو بھی نفرت پھلائی جا سکتی ہے وہ پھلائی جائے گی جو بھی کشمیر کے بارے میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے وہ بولا جائے گا اور اس کے علاوہ انہوں نے لوگوں کو بند کر کے لوگ ڈاؤن یہ ٹی وی کے سامنے بٹھا دیں گے یعنی کہ پوری یہ سائیکلوجیکل وار ہے جو اپنے ہی لوگوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں یعنی لوگ گھروں میں ہوں گے کیا کریں ٹی وی لگاؤ گئی ٹی وی لگائیں گے آگے سے کیا آ رہا ہے انڈیا کے خلاف پروپیگنڈا آ رہا ہے پاکستانی آرمی کو دکھا رہے ہیں کہ جی یہ ملک کا دفاع کر رہی ہے یعنی وہ ایک پیریڈ ہوگا جس کے اندر یہ رین فورس آرمی کے نیرٹیف کو آگے لے کے جاتے ہیں اور آج تک اس نیرٹیف کے اوپر ہی آرمی جو ہے وہ قائم رہی ہے اسی طریقے سے انہوں نے جلوسوں کا بھی انتظام کیا ہے پتہ نہیں اب سوشل ڈسٹرس کا یہ کیا کریں گے اور مولویوں کو انگیج کیا ہے اس میں پولٹیشنز کو انگیج کیا ہے جو سٹیٹمنٹس دیں گے اور لائیو برادکاسٹ میں بھی حصہ لیں گے اس کے علاوہ پورے ازاد کشمیر کے اندر جس کو کہتے ہیں پیو جے کے وہاں پہ بھی انہوں نے اسی قسم کی ایکٹیوٹی جو ہے وہ اس کو کیا ہے انیشیئٹ کر رہے ہیں وہاں پہ پانچ تاریخ کو اور اس میں افسوس کس بات پہ ہے مجھے افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ ایک پیانے بنی تھی پچھلے سال یہ دوزار انیس میں ہاں پی اینے پیپلز نیشنل الائنس یہ بڑا جناب اس کا شور ہوا ہم بھی بڑے خوش ہوئے کہ چلو ایک الائنس بنا ہے لیکن یہ الائنس جو ہے یہ بائیس اکتوبر دوزار انیس کو بھی اپنی کارکردگی نہیں دکھا سکا اور مار کھا کے اور مار پڑھوا کے ورکروں کو یہ واپس اپنے اپنے گھروں میں ان کے لیڈر جا کے بیٹھ گئے ان کے پاس کوئی بی پلان نہیں تھا کہ جب یہ مظفر آباد انہوں نے بائیس اکتوبر کو لانگ مارچ کیا پچھلے سال اور ان پر جب مارک اٹھائی ہوئی تو ان کے پاس ایک بی پلان ہونا چاہئے تھا اور میں کے مسلسل اس وقت بھی اس کی ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ رابطے میں تھا اور میں ان کو سمجھا رہا تھا ان کو مشرع کر رہا تھا ان کو مشرع دے بھی رہا تھا کہ بھائی آپ بھی پلان رکھیں آپ وہاں جائیں وہاں جا کر درنا دے دیں آج انہوں نے بھی اعلان کر دیا کہ جی پانچ اگست کے حوالے سے وہ انڈیا کے اندر جو ایبروگیشن ہوئی ہے تری سیونٹی کی اس کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھائیں گے یا اس کے خلاف کوئی سیمینار کریں گے یا جو بھی کریں گے افسوس ہوتا ہے اس لیے کہ یہ جو پیپلز ڈیشنل الائنس ہے یہ ریلیجیس نہیں ہے یہ سیکلر ہے لیکن اس کے اندر سٹالنس لیفٹ بھی ہے کافی سارا اور ان کی بھی سوچ اگر وہی ہے کہ پاکستان کے بیانیے کے اوپر ہی چلتے ہوئے آگے بڑھنا ہے تو پھر سیاسد چھوڑو پھر کس لیے لوگوں کو مروا رہے ہو اور لوگوں کو جو ہے گمراہ کر رہے ہو لیکن اس میں ایک عجیب بات آئی ہے اور وہ یہ آئی ہے کہ ایک بریک وی فیکشن ہے جے کے ایل ایف کا جس کا نام ہے جمع کشمیر لیبریشن فرنٹ نظریاتی اس کے لیڈر ہیں صداقت مغل کشمیری اور صداقت مغل کشمیری جو ہے یہ عوام میں بھی جاتے ہیں مطلب ہے میں نے جب سے بھی ان کو دیکھا ہے ان کو میں نے فیلڈ میں ہی دیکھا ہے کسی کا کوئی پرابلم ہے تو یہ اپنے لڑکوں کے ساتھ جا کے ان کا پرابلم سالف کر رہے ہیں کوئی تھانے کا مسئلہ ہو گیا کوئی عورتوں کے مسائل ہو گئے اور جگہ جگہ جا کے جو ہے یہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ پاکستان سے ہمیں آزادی چاہیے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پانچ اگست کو ہم پاکستان کی نیرٹیو کو فالو نہیں کریں گے ہم بجائے انڈیا کے خلاف مظاہرہ کرنے کے یا انڈیا کے خلاف تقریریں کرنے کے ہم چار اگست کو مظفر آباد کی اسمبلی کے سامنے دھرنا دیں گے اور اس دھرنے میں یہ مطالبہ رکھیں گے کہ پاکستان کی افواج اور پاکستان کی سرکار پاکستانی اکوپیٹ جمہو کشمیر سے اپنا بوریا بسترہ لپیٹے اور ہمیں آزادی دے تو یہ ایک بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ صداقہ صاحب جو یہ دھرنا دینے جا رہے ہیں کیا یہ اس میں کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر مجھے پانچ ہزار ایسے نوجوان مل جائیں جو میرے ساتھ دھرنا دینے کے لیے تیار ہو جائیں تو میں آزاد کشمیر حکومت کا تختہ الڑ دوں گا بے شک یہ ممکن ہے اگر وہ پانچ ہزار جو لوگ ہیں جو دھرنا دینے کے لیے جائیں وہ یہ عظم لے کے جائیں کہ ہم نے یہاں سے اسی وقت جانا ہے جب یہاں سے پاکستان اور پاکستان کے سہولتکاروں سہولتکاروں کا بستر بستر بوریا گول ہوگا تو وہ اب ہم چار کو دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے اب جو پاکستانی اکوپائٹ جمہو کشمیر ہے یہاں کے حالات یہ ہیں کہ وہاں پہ نہ بریج ہیں پروپر نہ کوئی ہسپیٹلز ہیں پروپر نہ کوئی ایڈوکیشن انسٹیوشنز ہیں نہ کوئی اچھے وہاں پہ ہسپیٹل ہیں کچھ بھی تو نہیں ہے نا انفرسٹرکچر کچھ بھی نہیں ہے اگر وہاں کوئی بیمار ہو جائے تو چرپائی پہ ڈال کے اس کو میلوں لے کے جانا پڑتا ہے پانی کا مسئلہ ہے ہماری عورتیں جو ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری جو عورتیں ہیں وہ گھڑوں گھڑے جو ہے سروں پر رکھ کر پانی لینے دور دور جاتی ہے میلوں میل دور جاتی ہیں چشموں سے پانی لے کے آتی ہیں تو ہم نے مطالبہ کیا کہ بھئی یہ آپ پانی جو ہے اس کے لیے موٹریں لگوائیں اور گورنمنٹ موٹریں لگوائیں ٹینکی ہیں بڑے بڑے ٹینک بنوائیں تاکہ سٹور ہو پانی اور پائپس ہو لوگوں گھڑوں پانی جائیں تو اس کے اوپر پاکستان کے ایک منسٹر نے کہا کہ یہ جو عورتیں گھڑے رکھے جاتی ہیں یہ تو ہماری خوبصورت ثقافت کا حصہ ہے can you believe that یعنی وہ عورتیں جو ہیں ان کو غلامی میں یہ جو مصیبتیں ہیں اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے کلچر ہاں ہاں میں مانتا ہوں یہ تمہارے کلچر کا حصہ ہے غلامی کے کلچر کا یہ کلونیل کلچر کا حصہ ہے یہ ایک ازاد ملک کے کلچر کا حصہ نہیں ہے anyway آگے چلتے ہیں یانا میر ایک نوجوان جرنلسٹ ہیں اور ریل کشمیر نام سے وہ ایک جو اخبار ہے اس کی وہ چیف ایڈیٹر بھی ہیں اور شریف ایڈیٹر سے ان کا تعلق ہے انہوں نے اپنے یوٹیوب پروگرام میں ایک ڈیٹیلز کچھ دیں جس میں انہوں نے بتایا کہ تین سو ستر کی ابروگیشن کے بعد جو ہے وہ کیا ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں کیا فائدے ہوئے ہیں تو وہ میں نے تھوڑے سے پوائنٹس بنایا تھے میں آپ کو انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ جو لوگ کشمیر کی سوکالل ازادی کا نعرہ لگا کر لوگوں کو بیوکوف بنا کر اپنی سیاسی دکانیں چمکا رہے تھے ان کی تو دکانیں ہو گئی بند تو یہ اس حوالے سے انہوں نے سید علی شاہ گلانی کا بھی ذکر کیا کہ سید علی شاہ گلانی جو ہے اس نے تو اوریت کانفرنسی چھوڑ دیے لیکن سید علی شاہ گلانی جو ہے اس کا مثال یہ ہے کہ رسی جل جائے گی پر اس کا بل نہیں جائے گا یہ کہیں نہ کہیں شرارت کرے گا اور اب پاکستان نے یہ پاکستان کا ایجنٹ ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ پاکستان نے چودہ اغسط میرا خیال ہے کو یا چودہ اغسط کو یہ اعلان کیا کہ وہ ان کو پاکستان کا ہائیسٹ سیبلین اوارڈ دیں گے نشان پاکستان ہائیسٹ سیبلین اوارڈ کس کو دیں گے ایک ایسے انڈین کو جو نہ انڈیا نہ انڈیا کا وفادار نہ کشمیریوں کا وفادار اور نہ پاکستان کا وفادار ٹھیک ہے وہ صرف مال کا وفادار ہے اس کو یہ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے مال کھایا نا تم نے پاکستان کا تم نے مال کھایا پاکستان کا تم نے ہم جو جمہو کشمیر کے لوگ ہیں ہمیں بیچا پاکستان کے آگے تم نے وہاں پہ انریسٹ پھلائی تمہارے خلاف کرائم اگینسٹ پیس کا مقدمہ چلے گا تمہارے خلاف کرائم اگینسٹ ہیمینٹی کا مقدمہ چلے گا تو ذرا جڑنے تو پی او جے کے کو جمہو کے ساتھ اور گلگت بلتستان کو لدا کے ساتھ پھر تم ایک ایک کا ہم حساب لیں گے اینیوے تھوڑا سا ایموشنل ٹچ یہاں پہ آ گیا آگے چلتے ہیں تو یارہ میرے میں بتا رہی ہیں کہ جو پیسہ لگ رہا ہے جمہو کشمیر میں تی سو ستر کی ابرگیشن کے بعد وہ سب کے سامنے ہیں اوپن ہے وہ پبلک کیا ہوا ہے انہوں نے مثال دی کہ فورٹی ایٹ پروجیکٹس ہیں جو لانچ ہوئے ہیں اور ان میں اس کے علاوہ ٹوئنٹی ون جو پروجیکٹس ہیں وہ میگا پروجیکٹس ہیں جو فورٹی ایٹ پروجیکٹس ہیں ان کی مالیت ہے ایک ہزار پانچ سو کروڑ اور جو میگا پروجیکٹس ہیں ٹوئنٹی ون ان کی مالیت ہے دو سو نوے کروڑ یارہ میر بتاتی ہیں کہ ان کی بنیادیں آرڈی بچ چکی ہیں انہوں نے بتایا کہ جو اٹالیس پروجیکٹس ہیں ان میں آٹھ بریجز پانچ سکول دو کالج تین ریسیونگ سٹیشن پانچ ہسپتال چار ہوسٹل نو وارٹر سپلائی سکیمز اور سات بریج شامل ہیں اس کے علاوہ انہوں نے اکیس میگا پروجیکٹس میں بھی بتایا کہ پچاس بیٹ کا ایک ہوسپٹل جو ہے آیوش ہوسپٹل وہ بن رہا ہے کپوہڑا میں دو ہوسپٹل جو ہے سوپور اور کلگام میں بن رہے ہیں اسی طرح سے دو ٹرانزٹ اکومیڈیشن شوپور اور کپوہڑا میں بن رہے ہیں پانچ روڈ پروجیکٹس ہیں دو وارٹر سپلائی کے پروجیکٹس ہیں ایک جو ہے وہ آہ بارہ میگا وارٹ کا آہ ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ ہے اس کے علاوہ دو کالج چار بلڈنگز ایک آہ انڈور سٹیڈیم اور کمیونٹی بنکر جو بورڈر کے پاس علاقے ہیں وہاں پر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو آن گوئنگ پروجیکٹس ہے اس میں دو مور ٹرنل جو جون دوزار اکیس میں کمپلیٹ ہو جائے گی اور پھر انہوں نے بتایا کہ زوجلا پاس جو ہے یہ دوزار چھبیس میں تک کمپلیٹ ہو جائے گا زوجلا پاس کے بننے سے یان امیر کا خیال ہے کہ لدا کے ساتھ جو کنیکٹیوٹی ہے جو مکشمیر کی وہ آہ آہ آل یئر راؤنڈ کنیکٹیوٹی ہو جائے گی یعنی اس کا پھر برف وغیرہ کی وجہ سے سنو فال کی وجہ سے کوئی ایشو نہیں ہوگا پروجیکٹس جو ہے جو اس سال کمپلیٹ ہونے تھے لیکن کرونا کی وجہ سے ان میں تھوڑا ڈلی آ گیا ہے ان میں وہ بتا رہی ہیں کہ تین سو چھپن کلومیٹر کی جمو بارہ مولر ریلوے ایکسپریس ٹریک بچھا جا رہا ہے یعنی ریلوے کا ایکسپریس ٹریک بچھایا جا رہا ہے پانچ سو چھپن کلومیٹر کا جمو اور بارہ مولر چناب بریج پروجیکٹ جو ہے اس کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا کہ اس کے اوپر نو سو چوہتر کروڑ رپیہ لگ رہا ہے یعنی ایک بریج کے اوپر نو سو چھوہتر کروڑ رپیہ نائن سیوٹی فور کروڑ اس کے اوپر لگ رہا ہے اسی طرح انہوں نے بتایا کہ آنجی گھاڑ میں جو بریج ہے وہ سیون انڈرڈین فورٹی فائیب کروڑ کا بن رہا ہے تو یہ ڈیویلویپنٹس ہو رہی ہیں لیکن ظاہر ہے پاکستان تو کبھی بھی ان ڈیویلویپنٹس کو ہائلائٹ نہیں کرے گا تو وہ تو اپنے آتنک وادی بھیجتا رہے گا کتنے افسوس کی بات ہے کہ اتنا فائدہ پاکستان اٹھا سکتا تھا پر امن ہو کے انڈیا کے ساتھ یعنی پاکستان کی وہاں کے بات کر رہا ہوں اور ٹریڈ میں ٹورزم میں ٹریڈ میں ہر چیز میں لیکن فوج ایسا ان کو کرنے نہیں دے رہی اب میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو جہاز ہیں پانچ رافیل فائٹر ائرکرافٹس وہ کل صبح یو اے ای پہنچ گئے ہیں وہاں پہ پہنچ گئے ہیں اور وہاں سے اب وہ آئیں گے غالباً امبالا جو ہے بیس پہ تو وہ فرس بیچ جو ہے وہ ہو چکا ہے اور فرس بیچ کا جو پہلا جہاز ہے اس کو جو لے کے آ رہے ہیں وہ بھی ان کا تعلق بھی شوپیاں سے ہے اور وہ کشمیری ہیں تو پاکستانی ٹروپس کا یہ ہے کہ کل کل جو ہے وہ پانچ پاکستانی جو تھے فوجی سپائی لائن آف کنٹرول پہ وہ مارے گئے ہیں آٹھ زخمی ہوئے کیونکہ وہ کوشش کر رہے تھے کہ دہشت کردوں کو لے کے اندر گزیں ان کو پچائیں وہاں تو اس میں پھر کروس فارنگ ہوئی تو ریٹیلیٹری فائر جب انڈیا نے کیا تو اس میں یہ مارے گئے اسی طرح سے کل چلاس جو ہے شہر گلگت بلتستان کا وہاں پہ بھی ٹیریش اٹیک آج صبح ہوا ہے ٹیوزڈے کی صبح جس میں پانچ پاکستانی فوجی اور دو حملہ آور ہلاک ہوئے ہیں ابھی تک یہ پتہ نہیں لگا کہ یہ حملہ کس نے کیا تھا اس کے بعد آپ کو میں ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ پاکستان نے فیصلہ کیا کہ ورل بینک سے تین سو میلین کا لون لیا جائے اور لون بہان ہے تو دیکھیں جس جس کو پیسے کھانے کی آدھ جس کو ہیروین کی عادت ہو نا کہ ہیروین کی نشا کرنے کی وہ ماسٹر ہوتا ہے بہانے بنا بہانے گاڑنے میں کہ میں کیا بانہ کروں تو مجھے ریفیوز نہ کوئی کر سکے ٹھیک ہے نا تو اس سلسلے میں پاکستان نے کرونا کا بانہ بنا دیا کہ جی کرونا کو مزید سوری کرونا کہہ رہا ہوں ٹیڈی دل کا کہ جی وہ ٹیڈی دل آئی ہے اس نے فصلے تباہ کر دی ہیں تو اب ہم آئے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں ہے تو ہمیں جو ہے وہ امداد چاہیے تو پہلے کرونا پہ کھاؤ پھر ٹیڈی دل یعنی پاکستان میں جب کوئی عذاب آ جائے کوئی آفت آ جائے تو اس کا سب سے زیادہ نقصان تو وہاں کی جنتہ کو وہاں کے لوگوں کو وہاں کی عوام کو ہوتا ہے ٹھیک ہے نا لیکن وہاں پہ جشن بنایا جاتا ہے جی ایچ کیوں میں کہ لو جی ایک اور ڈیزاسٹر آ گیا پیسہ آئے گا کھانے کا ٹائم آ گیا یہ صحیح کی ہے پاکستانی فوج کی تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ جو ہے وہ تھری ہنڈرڈ ملین ڈالر جو ہے وہ ٹیڈی دل کے حملے کے بہانے سے وہ آہ ورلڈ بینک سے لے گی تو دوستو آج آہ یہ ساری باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا پانچ اگست آ رہا ہے دیکھتے ہیں پانچ اگست کو میں نے تو یہ آہ پیل کی ہے کہ پانچ اگست کو پاکستان کی جو سازشیں ہیں اور فوج کا جو یہ سارا چکر ہے اس کو شکست دینے کا اس سے بدہ لینے کا اس سے بہتر اور کوئی حل نہیں ہے کہ ہم بجائے پانچ اگر اس کو پاکستانی نیریٹیو کے اوپر چلنے کے کوئی جیالہ جو ہے وہ بھارت کا ترنگا لے کے گلگر بلتستان یا میرپور آزاد کشمیر کے کسی بھی انسے میں نکلے فوٹو کھینچے سوشل میڈیا پر ڈال دے تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک بڑی کامیابی ہوگی کیونکہ جو کلونیل اسکیز می جو جو زیرے قبضہ ملک ہوتا ہے نا جب وہ بغاوت کرتا ہے نا تو دیکھیں انڈیا کا جنڈا گلاسگو میں لہرانے میں کوئی قباط نہیں ہے لیکن اس کی وہ ویلیو نہیں ہے جو ویلیو اس کی میرپور مظفر آباد رابلا کوٹ میں ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ محکوم علاقہ ہے وہ وہاں پہ پاکستان کا قبضہ ہے لہذا جب وہاں پہ انڈیا کا جنڈا لے رہا جاتا ہے تو وہ بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے وہ یہ جواب دے رہا ہوتا ہے پاکستان کو کہ ہم تمہارے قبضے کو نہیں مانتے ٹھیک ہے برحال آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں تینکیو ویری مچ کل پھر ملیں گے